مہرب اور مرتصم کی کہانی میں صحیح روخ اور مور لیتے ہیں اور آخرکار تیرے بند کے شائطین کے لیے ڈرامے اور ایکشن کے صحیح ڈائریکشن کے ساتھ ایک دوسرے کے بازوں میں گر جاتے ہیں برائے مہربانی اس چینل کو سبکرائی کر دیں شکریہ آخرکار مرتصم کے خاموش خیالات مہرب کی کھلیم کھلا اس کے جذبات کی بے توقیری مرتصم مہرب کی انا کا شکار مہرب مشکل میں وہ دونوں ایک دوسرے کے بازوں میں گر جاتے ہیں اکٹھے گاؤں کا سفر کرنا تیرے بند کے مددہ اس سے زیادہ اور کیا مان سکتے ہیں رومانس، اسرار اور ایکشن سب ایک ہی اپیسوڈ میں یہاں ان لوگوں کے لیے اپیسوڈ کی بازیافت ہے جو جوڑے کے لیے کافی نہیں ہو سکتے ہیں کچھ لوگ مہرب کے مرتصم کے بارے میں اپنے جذبات کے بارے میں اجنمی، مایوس اور کچھ لوگ خوش ہیں مرتصم جب مہرب اس کا ساتھ دینا چاہتی ہے اس کی دلکشی کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے ہما بیگم تیا آپ ہمیں ایسا ویلن دیں گی جیسا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا کیونکہ آپ نے پچھلے قسط میں بھی ہمیں بے وکوف بنایا تھا لیکن ایسا لگتا ہے کہ آپ نے مہرب کو وہیں پہنچانے کے لیے طاقت کے بجائے سبر اور منطق کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے جہاں آپ اسے چاہتی ہیں مہرب کا کردار بلکل ٹھیک ہے لیکن صرف اس وقت تک جب تک کہ کوئی اسے نہ کہے یا اس پر اپنی طوقت مسلط کر دے خاص کر مرتصم جب وہ کارمی ہوتی ہے تو وہ فوری طور پر ردعمل ظاہر کرتی ہے جب مرتصم صرف اس سے توقع کرتا ہے کہ وہ اس کی ہدایات کو سنے بغیر کوئی وضاحت کیے یا اس کا ردعمل گلت ہے مہرب کا پیچھا اور شکار کیا جانے کے پورے منظر کو اچھی طرح سے انجام دیا گیا اس نے آپ کو یہ دیکھنے کے لیے جھکائے رکھا تھا کہ آیا ہو آخر کار فرار ہونے میں کامیاب ہو جائے گی یا گولی مار دی جائے گی آپ امید اور مایوسی کے سفر سے گزرے دوپٹا کو مہرب نے حکمت عملی کے ساتھ گرا کر پیچھے چھوڑ دیا تھا تاکہ آپ کے لیے جگہ بنائی جائے مرتصم کی شال لگتا ہے مرتصم کا اپنے جذبات پر کوئی کنٹرول نہیں ہے اپنے بہترین ارادوں کے باوجود وہ مہرب کی طرف متوجہ ہے اس کی مایوسی کا مشاہدہ کرنا اچھا لگتا ہے جب وہ اسے مسترک کرتی ہے یا اسے انکار کرتی ہے اور پھر وہ بھی اس لمحے بہت خوش ہو جاتا ہے جب مہرب کسی بھی چیز کو ہم کہتی ہے اور ہم حیاء کو تصویر سے باہر چھوڑنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس کی کالے جادو جادو وغیرہ کی کوششی کہانی کو نیچے لے رہی ہیں کاش تنازعہ گہری سطح پر پیدا ہوتا وہاں ٹراما کی بڑی صلاحیت تھی اور ہم نے یہ بتانا ضروری سمجھا کہ اب تک یہ موقع ضائع ہو چکا ہے